سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو بھی بہترین ہے انشاءاللہ آپ لوگ عمل کریے اس پر انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا مجھے تو فائدہ ہوا ہے اس پر اور آپ لوگ بھی ضرور کریں اس پر عمل کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ویڈیو ہے آج کی تحجد کے فضائل تو کس وقت اللہ تعالی ہماری دعائیں خبر کرتے ہیں کون سے وقت میں تو یہ اس حدیث میں جانے اتنی ساری حدیث اتنی روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تحجد نہ پڑتا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالی آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندہ لگاتے ہیں کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں تو اس لئے رات کو جلدی سونا چاہیے اور تحجد میں رات کے آخری حصہ میں جو تحجد کا ٹائم ہے جو سب سے اچھا ٹائم ہے ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے لیکن سب سے افضل ٹائم ہے آپ سوئے اور سونے کے بعد رات کے آخری حصہ میں اٹھے اور اس وقت راض و نیاز کریں اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں بہت زیادہ اس وقت دعائیں خبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے انشاءاللہ 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 آپ کی دعائیں کو خبول کرے گا اس وقت آپ دعائیں مانگیں ضرور اللہ تعالی خبول کریں گے اور میں نے کیا ہے اور میری دعائیں خبول ہوئی ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالی ہم سب کو تحجد نصیب کریں آمین موسیقی